بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک تو مائی چینل ہیپن ایلیکیٹ فوڈ میں آج ہم آپ کے ساتھ کیرمل کھیر کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو بنا کر کسی بھی تیوار یا پھر کسی بھی دعوت میں سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سائی کے دار بن کر تیار ہوتی ہے تو چلی سائی کے دار اور مزددار سی کیرمل کھیر کو بنانا شروع کرتے ہیں کیرمل کھیر بنانے کے لیے ہم نے تین کلو دودھ کو بائل کر لیا تھا اب ہم نے اس کے اندر چار ادھر چھوٹی الائچی کو کوٹ کر ڈال دیا ہے چھوٹی الائچی کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو مسلسل چمت چلاتے ہوئے پکائیں گے الائچی کو ڈالنے کے بعد اور اس کو دس منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس کے اندر پسے ہوئے چاول ڈالیں گے تو یہ ایک پاؤ بھی کر دردرے پسے ہوئے چاول ہیں چاولو کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو دھیمی آج پر ڈیڑھ گھنٹے تک پکائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کھیر بہت زیادہ سائے کے دار بن کر تیار ہو تو آپ کھیر کو دھیمی آج پر پکائیں آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کیرمل کھیر کی ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولو کو ڈالنے کے بعد کھیر کتنے ہی زیادہ اچھے طریقے سے پک رہی ہے تو چاولو کو ڈالنے کے بعد کھیر کو پکتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے اب ہم کیریمل کو ریڈی کر لیتے ہیں تو پین کے اندر اب ہم ایک پیالی چینی ڈالیں گے اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ چینی کی کانٹریٹی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو لو فلیم پر مسلسل چمت چلاتے ہوئے پکائیں گے چینی کتنے ہی زیادہ اچھے طریقے سے ملٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور چینی کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے یہ خیال رہے کہ آپ جب بھی اس طریقے سے کیرمل کو ریڈی کریں تو چینی کا کلر بلکل لائٹ براؤن ہونا چاہیے نہ کہ ڈاک براؤن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ہی زیادہ اچھا لائٹ براؤن بن کر تیار ہوا ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر ایک پیالی پانی ڈالیں گے یہ خیال رہے کہ آپ جب بھی کیرمل کے اندر پانی کو ایٹ کریں تو فلیم کو آف کر لیا کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ببل بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور چینی بھی جو لائٹ براؤن ہو چکی تھی وہ بھی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو کیرمل ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور کھیر بھی پک چکی ہے تو اس کیرمل کو ہم کھیر کے اندر کچھ اس طریقے سے ڈال دیں گے کیرمل کو کھیر کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کو مسلسل چمت چلاتے ہوئے مزید پکائیں گے کیرمل کو کھیر کے اندر ڈالنے کے بعد اور اس کو مسلسل چمت چلانے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً 20 منٹ مزید پکایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اچھی کیرمل کھیر بن کر تیار ہوئی ہے خوشپو بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے تو چلیے اب ہم آپ کو اس کو سرف کر کر دکھاتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی کیرمل کھیر کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری ایسی ریسپیز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس مزید دار سی ریسپی کو شیئر کیجئے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ